پہلے تو تو میرے ہاتھوں سے بچ گیا تھا لیکن آج تجھے کون بچائے گا تیار ہو جاؤ اب یہاں پر ہم لوگ نے اس کی ایڈیٹنگ کس طرح سے کرنی ہے ایڈیٹنگ پارٹ کے اندر یہاں پر ہم لوگ فلمورا کے یوز کریں گے اور ساتھ میں بریمے پرو کے یوز کریں گے یہاں پر جو لوگ پریمے پرو یوزرز ہیں وہ اپنی ویڈیو کو یہاں پر اس ٹائم سے پر سکرپ کر سکتے ہیں تاکہ وہ لوگ پریمے پرو کے اندر اس فٹریٹوریل کو سیکھ لیں اب ہم لوگ نے کیا کرنا ہے اپنی سیمبلی اس فٹری کو ڈریک کر دریکنڈ روپ کرنے ہیں اپنی ویڈیو لئر 1 کے اوپر اب ڈریکنڈ روپ کرنے کے بعد میں ویڈیو کو سیمبلی پلے کرتا ہوں پہلے تو تو میرے ہاتھوں سے بچ گیا تھا لیکن آج تجھے کون بچائے گا اب اس کے بعد بھئی یہاں پر ہم لوگ نے اپنی لیر ٹو کے اوپر آرڈیو لیر کے اوپر ہم لوگ نے گن لوڈ کرنے کا ساؤنڈ پریک لگانا ہے اس کا بھی لنک آپ کو دسکرپنی مل جائے گا میں سیملیز کو ڈرائگن ڈروپ کرتا ہوں اپنے ساؤنڈ پریک کو ٹھیک ہے اور اس کے اندر سے ہم لوگ نے اتنا ہی پارٹ نکالنا ہے جتنا پارٹ مجھے یہاں پر چاہیے آگی پارٹ کو میں یہاں پر ڈلیٹ کرتا ہوں اب اس کے بعد جہاں پر ہمارے ڈیالوگ کمیلیٹ ہو رہا ہے وہاں پر جا کر میں نے اپنی انڈیکیٹر کو سٹوپ کر دینا ہے اور وہاں پر جا کر ہم نے اتنے سے پارٹ کو اس کا جو آرڈیو ہے اس کو بالکل میوٹ کر دینا ہے میں سیملیز پھوٹیج کو ڈبل کرتا ہوں اور اس کے یہاں پر آرڈیو پینے میں جانے کے بعد اس کے جو ڈیسیبل ہیں اس کو ہم لوگ بلکل زیرو پر کر دیتے ہیں اب یہاں پر میں سیملیز پھوٹیج کو ڈبل کرتا ہوں جیسے کہ آپ لوگ نے دیکھا ہم لوگ نے اپنا سانڈ پریک یہاں پر لگا لیو ہے یہ سانڈ پریک بڑا بہترین قسم کا یہاں پر پیٹ ہو چکا ہے اب اس کے بعد یہاں پر ہم لوگ نے گن والا مزل افریک لگانا ہے جس کے اوپر یہ پوری ویڈیو بیسٹ ہے اب یہاں پر جہاں پر میں نے اپنی شوٹ کیا ہے یہاں پر میں نے شوٹنگ سٹارٹ کیا ہے تو اس کے اوپر میں اپنا مزل فلیش پیک لگا ہوں گا مزل فلیش پیک کا بھی لنک بھی آپ کو رسکریٹ میں مل جائے گا آپ لوگ جا کر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو میں سیملیز کو ڈرائگن ڈروپ کرتا ہوں اپنی ویڈیو لیٹو کے اوپر یہ ہمارا آ چکا ہے اس کو پر میں ڈبل کل کرتا ہوں ڈبل کل کرنے کے بعد یہاں پر ہم لوگوں نے اس کی کمپوزنگ پینا میں جانے کے بعد اس کے بلینڈنگ موڈ کو آپ نے سکرین کو پر کرتا ہے اب میں اس کو ایک بار پلے کرتا ہوں یہاں پر یہ کافی زیادہ ہو چکا ہے تو آپ لوگوں نے کوشش کرنے کے آپ نے اس کو سیملی ایک بار ہی لگانا ہے ٹھیک ہے اس کو میں پکٹ کرتا ہوں اور یہاں پر میں بھی سنگل مزل افیکٹ ہا چکا ہے یہاں پر ہم لوگ بھئی ڈبل کل کر لیتے ہیں دبل کل کرنے کے بعد یہاں پر بھئی ڈبل کل کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کی سکیل کو کم کر دینا ہے میں اس کے سکیل کو اتنا کرتا ہوں اور اس کی پوزشن ایکس کو پکٹ کر ہم لوگ یہاں پر کریں گے اور اس کی پوزشن ائ کو ہم لوگ پکٹ کر اپنی گن کے آگے والی طرف لگا دیں گے آپ لوگ اس کی سکیلنگ کو کم بھی کر سکتے ہو زیادہ کر سکتے ہو totally depends on you ٹھیک ہے اگر میں اس کو اب یہاں پر پلے کروں ابھی مارے یہاں پر کام ختم نہیں ہوا یہاں پر یہ بھائی بالکل پر فیکٹ ہو چکا ہے اگر میں اپنی فیٹس کو پلے کروں یہاں پر ہمارا ایک طرح کا فائنل آرپر ریڈی ہو چکا ہے اس کو میں بولتے ہیں مزل پیکٹ ویڈیو کو میں یہاں پلے کرتا ہوں پہلے تو تو میرے ہاتھوں سے بچ گیا تھا لیکن آج تجھے کون بچائے گا تیار ہو جائے تو جیسے کہ آپ لوگ نے دیکھا اس طرح سے کر کر آپ لوگ مزل افیکٹ اپنی ویڈیو کتنے سے لگا سکتے ہو تو ہم لوگ کو ہی اپنے پریمی پرو میں آچکے ہیں یہاں پر فرسٹ پول ہم لوگ اپنی فٹرز کو ڈرگ اڈرپ کرتے ہیں اپنی ٹائم لینڈ کے اوپر ٹائم لینڈ کے اوپر ہماری فٹرز آچکی اب یہاں پر یہ وہی فٹرز ہے جس کو آپ لوگ نے بلکل سٹارٹنگ میں دیکھا تھا اب اس فٹرز کو پر میں نے کسی بھی طرح کوئی افیکٹ وغیرہ نہیں لگایا کوئی ساؤنڈ پریک نہیں لگایا کوئی مزل افیکٹ نہیں لگایا تو یہاں پر فرسٹ پول ہم لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اس پر کسور سا پلے کرتے ہیں اب جہاں پر میں نے اپنی گن کو لوڈ کیا وہاں پر میں اپنا سیمپلی لوڈ کرنے والا ساؤنڈ پریک کو ڈریکٹی ڈرپ کروں گا اپنی آڈیو لیئر کے اوپر ٹھیک ہے اور اس کو ہم لوگ ایک دوبار پلے کر لیتے ہیں دوبارہ سے میں اس کو ایک دوبار پلے کرتا ہوں ہمارا جو ساؤنڈ پریکٹ ہے وہ بہترین طرح سا یہاں پر لگ چکا ہے اب اس کے بعد ہم لوگ نے اس کے اوپر مزل فلیچ فیکٹ لگانا ہے جس کو آپ لوگ بولتے ہو جب آپ کی گن فائر کرتے ہیں تو وہاں پر ایک فائر سا آپ کو ایک فیکٹ دیکھنے کو بلتا ہے اس کو کس طرح سے آپ نے لگانا ہے اس کے لئے سیمپلی آپ کو ڈسکرپشن میں لنک بھی دے رکھا ہے آپ جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو میں سیمپلی اس مزل فلیچ کو اس کا صرف اتنا ہی پارٹ نکالا ہوں اس کا صرف اتنا ہی پارٹ مجھے یہاں پر چاہی ہے تو جو ہماری پہلا فائر ہے ہم لوگ نے صرف اتنا ہی پارٹ یہاں سے نکالنا ہے سو اتنا ہمارا پارٹ ہے میں سیمپلی اتنے سے پارٹ کو یہاں سے ساونڈ سمیت نکالوں گا اور جہاں پر ہماری گھن نے شوٹ کیا ہے وہاں پر ہم لوگ اس کو یوز کریں گے اس کو یوز کرنے کے لئے آپ نے سیمپلی اس کو ڈبل کر لیتے ہیں اور یہاں پر آپ نے اس کے افیکس کنٹرول پہنے میں جانے کے بعد آپ نے اس کے بلنڈنگ موڈ کو سیمپلی سکرین کو پر کر دینا ہے اس کے بعد بھئی یہاں پر آپ نے سیمپلی اس کی سکیلنگ وغیرہ سیٹ کرنی ہے اس کا سائز ذرا چھوٹا کر لیں اور اس کی پوزیشن کو آپ نے اپنے حساب سے یہاں پر سیٹ کرنا ہے جہاں پر آپ کی گن ہو وہاں پر جا کر بھئی آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے میں سیمپلی اس کو اپنی گن کے آگے والی طرف لگا دیتا ہوں اگر میں اب اس کو پلے کروں یہ بھئی بلکل پر افیکٹ ہو چکا ہے پہلے تو تو میرے ہاتھوں سے بچ گیا تھا لیکن آج تجھے کون بچائے گا تیار ہو جاؤ تو یہ بھائی بلکل پر فیکٹ ہو چکا ہے پسٹر آتھا سانڈ پیکٹ آپ لوگ ڈسکیپشن میں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اور یہاں پر جتنی بھی فٹیج میں نے یوز کی ہے اس کو بھی آپ لوگ ڈسکیپ سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اور اسی فٹیج کے اوپر آپ خود بھی پیکٹیز کر سکتے ہو اگر آپ کو ویڈیو سے اپنے کو لائک کر دو نیچے کمنٹ کو بتاؤ کے آپ کے ویڈیو کیسے لے گی اس کے لابے چینل بھی نہیں ہو تو پھلیز سبسکرائب کر دو کیونکہ اس ویڈیو کے سامنبک نے کافی سٹرگل کی ہے اس کی شوٹنگ میں اس کی ایڈٹنگ میں اور اس کے بعد میں نے ڈاؤنلوڈ ٹوٹریل رکورٹ کی ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو اپنے دوستانوں سے لازمی شیئر کرو تاکہ آپ کو ایسے ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہے ہیں بہترک ملکہ شکریہ تھانکس ایلوڈن گوڈ بائی